اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی فصل پنجو طوبہ کی شرائط معلوم ہونا چاہیے کہ طوبہ نام ہے اس ندامت کا جو عظم اور قصد پیدا کرے یعنی جس سے انسان کے اندر یہ عظم پیدا ہو کہ اب نہیں غلط کام کروں گا اور یہ ندامت اس علم سے پیدا ہوتی ہے کہ گناہ انسان اور اس کے محبوب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے یعنی گناہ اللہ اور بندے کے درمیان دوری پیدا کر دیتا ہے اور ندامت دل کی اس تکلیف کا نام ہے جو محبوب کے فراق سے پیدا ہوتی ہے فراق کہتے ہیں جدائی کو دور ہونے سے اور اس کی علامت ہے طویل غم اور رونا مثلا جس آدمی کو اپنے بیٹے یا کسی عزیز کی مصیبت کا حال معلوم ہوتا ہے تو وہ بہت دیر تک روتا ہے یعنی پھر وہ رونا بن نہیں کرتا غور کرنا چاہیے اپنی جان سے زیادہ کون عزیز ہے اور آگ سے زیادہ سخت سزا اور کون سی ہے اور گناہ سے زیادہ مصیبت آنے کا سبب اور کیا ہے یعنی گناہ ہی مصیبتیں لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا خبر دینے والا اور کون ہے اگر کسی آدمی کو طبیب خبر دے کہ اس کا بیٹا بیماری سے شفایاب نہ ہوگا تو وہ فوراں غم میں مبتلا ہو جائے گا یعنی اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ اس بچے کا کوئی علاج نہیں اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو اس کے بعد ماں باپ کے دل پر کیا گزرے گی وہ وہی جانتے ہیں اگرچہ اس کا بیٹا اس کی اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں اور نہ طبیب اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ جاننے والا ہے یعنی ڈاکٹرز کو خدا رسول سے زیادہ علم نہیں اور نہ موت آگ سے زیادہ سخت ہے اور نہ بیماری اتنی موت پر دلالت کرتی ہے جتنی کہ گناہ خدا کی ناراضگی اور آگ کے داخل ہونے پر دلالت کرتے ہیں توبہ کرنے والے کو چاہیے کہ اپنی فوت شدہ نمازوں یا شرائط کی پابندی کے بغیر ادا شدہ نمازوں کے بارے میں آگاہی حاصل کریں توبہ کرنے والے کو چاہیے کہ اپنی فوت شدہ نمازوں یعنی جو مس ہو گئیں یا شرائط کی پابندی کے بغیر یعنی نماز کا صحیح طریقہ یا معلوم نہیں تھا اور نمازیں پڑھتے رہے ادا شدہ نمازوں کے بارے میں آگاہی حاصل کریں مثلا پلیت کپڑے سے نماز پڑی ہو یا اپنی جہالت کی وجہ سے نیت صحیح نہ کی ہو تو ان سب کی قضاء ادا کریں اور اسی طرح اگر اس کے ذمہ روزے یا زکاة یا حج یا کوئی اور فرض ہو تو ان سب کی قضاء ادا کریں اور اس کی تحقیق کریں اور اس کا تدارک کریں یعنی جو روزے چھٹ گئے یا زکاة رہ گئی یا اور اسی طرح جو فرائز ہیں تو کوشش کریں کہ ان کو کمپنسیٹ کریں غرض جملہ گناہوں کے متعلق جو اس سے سرزد ہوئے ہیں تحقیق کریں یعنی پچھلی زندگی میں جو اس نے غلطیاں کی ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کریں سوچیں اور ان میں جن گناہوں کا تعلق بندے اور خدا کے درمیان ہیں ان سے استغفار اور ندامت ہی اس کی توبہ ہے مثلا اب نمازیں ہیں تو انسان کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ کتنی نمازیں اس کی گئیں خاص طور پر وہ لوگ جو جہالت میں نماز نہیں پڑھتے کیا پھر یہ ہے کہ بعضوں کا تم نماز ادا کر لیتے ہیں میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے کپڑے میں کوئی نجاست لگی ہوئی تھی ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا اب وہ کمی تو کمی ہے تو ایسی صورت میں انسان پھر کیا کرے توبہ استغفار کرے پھر گناہوں کی مقدار کو دیکھے اور ان کے مناسب ہر گناہ کے بدلے نیکی کرے یعنی یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان اپنی برائیوں پر نظر رکھتا ہو اور ان کو جانتا ہو اور ان کو مانے اور پھر ان کی کتاہی کو دور کرے جس غلطی کو انسان غلطی نہ مانے تو اس کے اوپر توبہ کہاں سے ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی کے بعد نیکی کرو وہ اس برائی کو مٹا دے گی ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر گانا بجانا سنا ہے تو قرآن اور مجالے سے ذکر کا سما کرے اچھا بعض وقت انسان جانبوجھ کے گانا نہیں سنتا اب گھر میں اگر ٹیلیویجن لگا ہوا ہے اور آپ نہیں بھی بیٹھے آپ کچھن میں کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کے کانوں میں تو پڑھ رہا ہے اسی طرح آپ شاپنگ کرنے کے لئے مال میں جاتے ہیں تو جتنی دیر آپ وہاں رہیں گے مسلسل میوزک آپ کے کانوں میں پڑھتا رہے گا تو وہ آپ سنتو رہے ہیں اسی طرح کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں غلط کام ہو رہے ہوں مثلا لوگوں نے کپڑے درست نہیں پینے ہوئے اور آپ کی نظریں ان پر پڑھتی جاری ہیں بھلے آپ کو کوئی شوق نہیں ان کو دیکھنے کا لیکن آپ نے ایک غلط چیز کو تو دیکھا تو جہاں بھی انسان کوئی گناہ کرے تو پھر فورا سوچے کہ اب اس کا مجھے کفارہ کیسے کرنا ہے اگر بغیر تحارت کے قرآن کو ہاتھ لگایا ہے تو اب اس کی عزت کرے یعنی اس کی اگر بید بھی کی ہے تو پھر اس کے بعد اب مزید اس کا حق ادا کرے اور کسرت سے اس کی تلاوت کرے اور اگر ممکن ہو تو قرآن کریم کو لکھ کر اسے وقف کر دے کیونکہ اس دور میں ابھی پریس نہیں تھا اور نہ ہی اتنی زیادہ قرآن پاک کی چھپائی ہوتی تھی تو لوگ ہاتھوں سے لکھا کرتے اور ظاہر ہے کہ ماہر لکھنے والے کم ہی ہوتے تو پھر یہ اس کی تدبیر یہ بتا رہے ہیں کہ پھر وہ اپنے ہاں سے لکھ کر اس کا کفارہ کریں وقف کر دیں انہیں اسے بیچے نہیں بلکہ رکھ دے تاکہ لوگ پائدہ اٹھائیں شراب پینے کا کفارہ یہ ہے کہ پینے والی حلال چیز کا صدقہ کریں یعنی پانی کسرت سے مثلا صدقہ دیں غرض اسی طرح ہر گناہ کی زد سے اس کا کفارہ ادا کریں یہ حکم ان گناہوں کا ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہیں باقی رہے حقوق و لباد تو ان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہے کیونکہ اس نے بندوں پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے بندوں پر ظلم کرنے والا اللہ کی نافرمانی کا بھی مرتقب ہوتا ہے اس کا تدارک ندامت اور آئندہ ایسا نہ کرنے کے عظم سے ہے اس کے علاوہ ایسی نیکیاں بھی کرے جو ان مظالم کا مداوہ کرنے والی ہوں یعنی ان مظالم کو دور مداوہ کا مطلب اس کی دوا کرنے والی اس کا علاج کرنے والی اس کو ہٹانے والی ہوں اگر لوگوں کو تکلیف دی ہے تو اب ان سے اچھا سلوک کرے مال چھیننے کا کفارہ یہ ہے کہ حلال مال سے صدقہ کرے یہ نہیں کہ چھینے وہ مال کو دے کے سمجھے کہ میں صدقہ کر چکا ہوں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں وہ خوب رشوت لے دیتے ہیں اور پھر وہ اس رشوت کو صدقہ کر دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کفارہ ہو گیا نہیں وہ تو واپس لٹایا آپ نے لیکن وہ جو جرم آپ نے کیے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اپنے حلال مال میں سے نکال کے تدارک کریں اس کا مدعوہ کریں اگر ان کی بیزتی کی ہے تو دینداروں کی مدہ کرے اگر کسی کو قتل کیا ہے تو غلام آزاد کرے یہ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے متعلق ہیں جب کوئی شخص اتنا کر لے گا تو اب بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی اس پر لازم ہے یعنی یہ زیادہ بڑا گناہ ہے کیونکہ اس میں ایک طرف اللہ کے حکم کی نافرمانی اور دوسری طرف بندوں کے اوپر جاتی ہے تو ایک طرف سے تو کفارہ کرے برائی کو بھلائی سے مٹا اور دوسری طرف بندوں کے حق بھی دے اور بندوں کے حقوق جان مال اور عزت کو نقصان پہنچانے سے متعلق ہوں گے پہلی بات یہ ہے کہ جب کسی آدمی کو خطا سے قتل کرے تو مستحق کو دیت پہنچائے خواہ خود ادا کرے یا اس کی برادری ادا کرے اگر عمدن قتل کیا ہے اور شرائط کے مطابق اس پر قصاص واجب ہو چکا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو مقتول کے وارثوں کے سپرد کر دے کہ وہ بدلہ لے لیں وہ چاہے تو اسے قتل کریں چاہے تو ماف کر دیں اس جرم کا چھپانا جائز نہیں برخلاف زنا چوری شراب پینے یا ایسا کام کرنے کہ جس میں حد واجب ہے کیونکہ ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے توبہ کی یہ شرط نہیں کہ وہ اپنے گناہ ظاہر کریں یعنی اگر کسی نے چوری کی ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ جا کے کہیں میں چوری کی ہے یہ تمہاری چوری کی ہے انہیں چاہیے کہ اپنی پردہ پوشی کریں انہیں چاہیے کہ اپنی پردہ پوشی کریں ہاں یہ درست ہے کہ اپنے آپ کو کسی حاکم مجاز کے سامنے پیش کریں جس پر حد قائم کریں لیکن اگر کوئی ایسا ہے نہیں کہ جس سے حد جاری ہو سکے تو اس صورت میں پھر خاموشی بہتر ہے اس کی یہ توبہ صحیح بھی ہوگی اور اللہ کے نزدیک قبول بھی ہوگی یعنی جب انسان اپنے اوپر حد جاری کروالے جیسے مائز اسلمی اور غامدیہ کے واقعات ہیں یہی حال توہمت کی حد کا ہے یعنی کذف اس میں بھی مستحق کو اختیار دینا لازمی ہے چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے ان کے علاوہ دوسرے وہ حقوق ہیں جو مال سے متعلق ہیں مثلا مال چھیننا اور خیانت کرنا اور معاملات میں دھوکہ کرنا یعنی فراڈ کرنا تو ضروری ہے کہ ان کے مالکوں کو وہ اشیاء لوٹا دے جو چرائی یا غصب کی ہوں اسی طرح جن کے حقوق ہیں ان کو ادا کرے اور ان سے اپنے آپ کو پاک کر لے اور اگر اس کے مظالم اتنے زیادہ ہو کہ وہ ادا نہ کر سکتا ہو تو جتنا ادا کر سکتا ہو اتنا کرے اور اب اس کے لئے صرف یہی طریقہ ہے کہ نیکیہ زیادہ کرے تاکہ قیامت کے دن اس سے قصاص میں لی جا سکیں یہ بالکل ایسی جیسے دنیا میں کسی پر کوئی جرمانہ آئے دھو اور اس کے پاس پیسے نہ ہو تو وہ ایکسٹرا کام کرے اور جاب کرے تاکہ وہ پیسے کمائے اور پھر وہ اس پیسے سے مجرمانہ بھر سکے اور اگر اس کے مظالم اتنے زیادہ ہو کہ وہ ادا نہ کر سکتا ہو تو جتنا ادا کر سکتا ہو اتنا کرے اور اب اس کے لئے صرف یہی طریقہ ہے کہ نیکیہ زیادہ کرے تاکہ قیامت کے دن اس سے قصاص میں لی جا سکیں اور ان کے حوالے کی جا سکیں جس پر اس نے ظلم کیا تھا اگر اس کی نیکیہ پوری نہ ہوگی تو ان کے گناہ اس پر رکھ دیے جائیں گے تو بہتر ہے دنیا میں ہی کچھ کر کے جائے یہ ان مظالم کا حکم ہے کہ مظلوم بھی موجود ہو اور مال بھی اور اگر اس کے پاس ناجائز مال ہو لیکن اس کے مالک یا اس کے وارثوں کو نہ جانتا ہو تو اس کی طرف سے اسے صدقہ کر دے مثلا اگر کسی نے کوئی چیز چھرائی اور اب اسے احساس ہو کہ غلط کیا لیکن جس کی چھرائی تھی وہ دنیا سے جا چکا ہے فوت ہو چکا ہے یا یہ کہ وہ جگہ کو چھوڑ کے جا چکا ہے اور اس کو دوننا اب مشکل ہے اور وہ اس کے وارثوں کو بھی نہیں جانتا تو ایسی صورت میں وہ چیز اپنے پاس نہ رکھے بلکہ اس کو صدقہ کر دے اور اگر حلال اور حرام مال مل چکا ہو تو اجتحاد سے حرام کا اندازہ کرے اتنا مال صدقہ کر دے یعنی بسلا اگر کسی نے پیسے چوری کیا اور پھر ان چوری کے پیسوں کا کاروبار کیا اب وہ بنیاد تو حرام کی تھی لیکن یہ کہ ساتھ اس کے اپنی محنت بھی شامل ہو گئے تو اب کیا کرے کہ جو اصل ذہر ہے اس کو بھی نکالے اور پھر اس کے ذریعے جو نفع کمایا اس میں ایک اندازہ کے ساتھ اس میں سے بھی مزید نکال دے وہ واقعی یاد ہوگا کہ جس میں ایک شخص کے پاس کوئی اپنی امانت چھوڑ گیا تھا اپنی محنت مزدوری کی عجرت نہیں لے کر گیا تھا تو اس شخص نے ان بکریوں کو ایک وقت تک رکھا تھا کہ وہ بہت زیادہ بڑھتی گئی جب وہ لینے کے لیے آیا تو حیران ہو گیا کہ وہ اپنے اصل سائز سے کئی گناہ زیادہ ہو چکا تھا وہ مال اس نے بتایا کہ ہاں یہ تمہارا ہی مال ہے کیونکہ اسی سے یہ نفع حاصل ہوتا رہے اسی سے بڑھوتری ہوتی رہی تیسری قسم بیزتی کرنے اور تکلیف دینے کی ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون ہے وہ یا کس کی کیا آپ نے تو اس پر لازم ہے کہ ان کو تلاش کرے اور ان سے اپنے گناہ معاف کرائے اور انہیں گناہ کی تفصیل بھی بتائے کیونکہ مبہم معافی مانگنا کافی نہیں مثلا اگر کوئی شخص حج پہ جا رہا ہے تو عمومن یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس وقت فکر آتی ہے کہ ہم معافی مانگ لیں اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کہہ زیادتی کی تب یہ کہہ کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہم کو معاف کر دیں اور دل میں پتا ہو کہ غلطی کیا کی ہے تو اس کو ذکر نہ کرے تو یہ درست نہیں یعنی غلطی کہ ذکر کر کے غلطی کی معافی مانگے بعض وقت ایسا ہوتا کہ صحیح اندازہ بتا دیا جائے تو مظلوم کا دل نہیں چاہتا کہ اس کو معاف کرے ہاں اگر اس کا گناہ تذکرہ کرنے سے سے زیادہ تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پھر بیان نہ کرے یہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے اور وہ شخص کافی حد تک اسے بھول بھی چکا ہوتا ہے اگرچہ پورا نہیں بھی بھولا ہوتا لیکن اگر آپ جا کر اسے پھر اس کی تفصیل بیان کرے تو اس کا سارا زخم پھر سے ہرا ہو جائے گا تو ایسی صورت میں انسان پھر ذکر نہ کرے دونوں طرف انڈرسٹوڈ ہے معافی مانگنے والے کو بھی پتا ہے کیونکہ اس کی معافی مانگ رہا ہے اور دینے والے کو بھی پتا ہے تو پھر ضروری نہیں کہ بل لفظ اس کو ذکر کریں ایسی صورت میں ضروری ہے کہ اس کے ساتھ زیادہ احسان کرے اور پھر مبھم طور پر اس سے معافی مانگیں بسورت دیگر قیامت کے دن اس کی نیکیاں اس کا معافضہ ہو جائیں گی جو آدمی ان میں سے مر چکے ہوں ان کا معاملہ تو ختم ہو گیا اس کا تدارک زیادہ نیکیاں کرنے سے ہوگا یعنی اب اگر کو فوت ہو چکے مثلاً ماں باپ ہی فوت ہو چکے اور انسان کو معلوم ہے کہ وہ ماں باپ کو نافرمان رہا ہے یا ان کے ساتھ زیادتی کرتا رہا ہے تو ایسی صورت میں پھر کیا کرے انسان اس کا تدارک زیادہ نیکیاں کرنے سے ہوگا تاقہ قیامت کے دن اس کے معافضے میں لی جا سکیں کیونکہ وہ تو لی جائیں گی تو اس کے پاس مزید کچھ ہو کہ وہ ان کو بھی دے سکے اپنے ساتھ جن کے ساتھ زیادتی کی صرف نیکیاں زیادہ ہونے ہی سے اس کی نجات ہو سکے گی اچھا بعض وقت ایسا ہوتا ہے نی کہ ہم یہ سوچتے ہیں اچھا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے پلڑے بھاری ہوں گے کچھ کے ہلکے ہوں گے اور پھر چونکہ ایک نیکی کی دس لکھی جاتی ہیں تو اس لئے آٹوماتیکلی میرے پاس نیکیاں تو بہت ہو گئیں اور ایک دن میں گناہ تو میں نے کم کیا لہٰذا وہ تو ایک کا ایک ہی لکھا جائے گا تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں پار ہو جائیں گے لیکن اس وقت انسان یہ بھول جاتا ہے کہ جہاں ایک طرف نیکیاں ایک کے بدلے میں دس ملتی ہیں اور دس سے بھی زیادہ وہاں پر انسان جو بندوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا رہتا ہے ان کا کیا بنے گا وہ تو اس کے بھاری پنڑے کو ہلکہ کر دیں گی سب کچھ لے کر اگر انسان ایک دن ہی کی بات دیکھے کتنوں کی غیبت کی کتنوں کے ساتھ بدتمیزی کی کتنوں کو ستایا کتنوں کو کس اعتبار سے تکلیف دی تو وہ دن کے آخر تک ایک لمبہ دفتر بن جائے لیکن چونکہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں کہ ہم نے یہ غلطی کی یعنی یہ ایک بہت بڑی کوتا ہی ہے ہم سب کے پارٹ پر کہ جب ہم بندوں کو ستاتے ہیں تو ہم اس کو مانتے نہیں ہم غیبت کر بھی جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ہم نے نہیں کی ہم دیسوں نے کا مزاق اڑا بھی جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ہم نے کیا کیا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے انسان کے نام عمال میں کیونکہ وہ اس کی نیکیوں کا پڑڑا حلقہ کر دیں گے تو اگر انسان اپنی آتوں سے مجبور ہے تو پھر انسان پہلے سے بندوبست کر کے رکھے ورنہ قیامت کے دن سخت مشکل ہوگی میں یہ سوچ رہی تھی کہ بعض دفعہ ہم لوگ کسی کا انٹینشلی دل دکھا دییا کسی کے بارے میں کوئی بات کر دی اور جسٹیفائی کر لیا اور پھر یہ کہ جیسے مجھے لگتا ہے کہ پچھلا ٹاپک اور یہ ٹاپک دونوں ریلیونٹ ہے نا جیسے پچھلے میں انہوں نے یہ جو بات کی کہ صغیرہ گناہ کر کے خوش ہو تو اس میں بھی مجھے لگ رہا تھا کہ بعض دفعہ ہم لوگ یہ بہت کر جاتے ہیں کہ کوئی ہمیں اگر کچھ کہتا ہے تو ہم فوراں یہ سوچتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کو جواب دے کے ٹھیک کر دوں اور اس میں بعض دفعہ ظلم بھی کر جاتے ہیں ایسے امسازہ مجھے فیلنگ آ رہی ہے کہ ایک انسان اگر اس کے اندر ایمان ہے تو وہ پھر سکون ایک مینان سے نہیں بیٹھ سکتا اس کو ہر وقت یہ کوشش کرنی کہ اچھا اب یہ غلطی ہوگی یا تو میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں اور یا پھر یہ کہ مجھے اور نیکیاں کرنی اور اچھے کام کرنے تاکہ جو مجھ سے کمی کتا ہی ہوگی اس کو کمپنسیٹ کر لوں اور ایک جیسے مجھے حدیث استاذہ یاد آ رہی تھی اس حدیث کا آخری حصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لئے جنت میں اعلیٰ بالا خانے جو اپنی عادتوں کی اصلاح کر لے اور میرے خیال میں habit formation کو change کرنا بہت بڑا جہاد ہوتا اور یہاں پہ اصل میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنی ان عادتوں کو change کرو اگر تم کسی کی برائی کرنے کی تمہاری عادت ہے یا کسی کا دل دکھانے کی تو ان چیزوں کو ٹھیک کرو اور یہ بلکل درست ہے توبہ اصل میں نام ہی انسان کی مسلسل ترقی کا ہے کہ انسان جب غلطی کرتا ہے پھر اس کو ندامت ہوتی ہے پھر وہ اس کی اوپر توبہ کرتا ہے شرمندہ کرتا ہے اس غلطی کو چھوڑتا ہے تب کیا ہوا اس کی عادت بدلی جائے گی یعنی اس کی برائی دور ہوگی اور پھر اس کی بجائے یہ بھی کہا گیا کہ مزید نیکی کرو تاکہ اس کی دھلائی ہو سکے تو اس طرح مسلسل انسان کا تذکیہ ہوتا چلا جاتا ہے انہیں توبہ کی عمل سے انسان کا تذکیہ ہوتا ہے کہ وہ دربار مکے اور وہاں جا کے انہوں نے گوشت نہیں کھایا تو ہم لوگ کتنا کرتے ہیں کہ جیسے کسی کے پاس پیٹھے ہوتے ہیں کوئی ہم سے بڑا ہوتا ہے سٹیٹس میں بڑا ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو ہم ہمیشہ ڈر جاتے ہیں اور وہ کام کر لیتے ہیں اس کی مرضی کا ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو خوش کر لیں اور پھر آگے جو توبہ کی اس میں آرہی ہیں تو اس میں جو انہوں نے مثال دی یہ مجھے اتنے اچھے لگے کہ جیسے انسان کا اپنا عزیز بہت بیمار ہوتا ہے تو اس کو کس طرح سے غم لاحق ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سوچتے ہی نہیں کہ ہماری جان کے اوپر کتنا زیادہ وہ ہے کہ آگ میں ہمیں پھینک دیا جائے گا یا اس کے بارے میں ہم بالکل سوچتے ہی نہیں اور یہ مثال واقعی بہت ریلیونٹ ہے کہ اگر کوئی عزیز بیمار ہوتا ہے یا اس کا نقصان ہمیں معلوم ہوتا ہے تو اس پر تم کو بہت غم اور تکلیف اور ایک پریشانی لاحق ہو جاتی ہے اور وہ غم جو ہے ایک لامتنا ہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یعنی دل غم سے الگ ہوتا ہی نہیں تو اپنی جان کی فکر کیوں نہیں کہ غلطیاں کر کے جو اپنی پکڑ ہوگی اس پر کیوں نہیں غم ہوتا اس کا یقین نہیں شاید جی استاذہ مجھے دو چیزیں ویسے تو بظاہر تو کانٹرڈکٹ لگتا ہے کہ ایک جگہ تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے گناہ کو چھپا لو پردہ پوشی کرو چاہے وہ چوری ہو زنا ہو شراب پینے کے معاملے میں پھر ایک جگہ وہ کہہ رہے ہیں آگے کہ آپ ان سے معافی بھی مانگ لیں جو بیستی کرنے اور تکلیف دینے کی ہے اور وہاں پہ آپ معافی مانگ لیں تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جہاں پہ لوگوں کی حقوق کی بات آتی ہے ان کو یہی معاملہ صاف کر کے جانا ہے ایسے ہی ہے یہ آپ بہت مزید کلیئر کر دیں اس چیز کو اس میں بات یہ کہ سیچویشن پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ کہاں کیا چیز کرنے والی ہے جو تو مثلاً آپ نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے اور پھر آپ اس کو مشہور کر رہے ہیں اس پر اکڑ رہے ہیں تو یہ بہت بڑا جرم ہے اب جب آپ معافی مانگیں تو جن لوگوں کے ساتھ نے آپ نے اکڑ کا اظہار کیا تھا ان کے ساتھ نے بھی سوری کریں کہ آئی وز رونگ میں نے غلطی کی ہے کہ فلان کے بارے میں ایسا کہا اور پھر اس شخص سے جب معافی مانگیں گے تو اس کے سامنے بھی اس کا ذکر کیا جا سکتا لیکن اگر آپ سمجھیں کہ وہ بات کرنے سے مزید اس کو تکلیف پہنچے گی تو پھر تکلیف سے بچانے کے لیے انڈریک مانگیں اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کی گفتگو کا وقت ختم ہوتا ہے میں اجازت چاہتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغبروک و نتوبو الیک